اسلام علیکم جی کیا حال ہے الحمدللہ ہم سب خیرے سے میں امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو ازمائیوشوں سے بیماریوں سے بچائیں تو یہ ناستہ بریکفرسٹ کے لیے آگئی تھی مہینہ کی چند میں تو میں نے آٹا گون کا رکھ لیا تھا اور یہ چنے کالے بنانے کے لیے مہینہ مسالہ بنا رہا تھا اسے پیسٹ بنا لوں گی چنے کو مہینے چڑھا دیا تھا گلنے کے لیے یہ خودمیر اور ہری مرچی پیاز اتنا پیسٹ بنانا ہے تو چلیے یہ دیکھیں مہینے بنا لیا تھا بلکل فائن پیسٹ بنا لی تھی دو میڈیم سے اس کے دو پیاز لی تھی اور ایک تھوڑی سی خودمیر اور تین سے چار ہری مرچن دیا لی تھی بلکل چھوٹی سی ٹھیک ہی نہیں تھی تو یہ مہینے فائن پیسٹ بنا لیا تھا اور یہ مہینے چنے یہ دیکھنے سیٹی اٹھانا پڑتا ہے مجھے کبھی بھی تو یہ چنے مہینے رات بار بھیگنے کے لیے چھوڑے تھے رکھے فوجر پڑ کر آئی تھی مجھے میرے ہزبین کو جلدی جانا تھا اس لیے مہینے ناسٹہ بنانے کے لیے آئی تھی تو کڑی چڑا دی تھی مہینے اس میں ڈال لیا تھا آئیل یہ بھی جال لوں گی ایک ٹیبل سپون کے ایک ٹیبل سپون سبودزیرا اور اسے توڑی خوشب آنے کے بعد جو بھی ہمارا پیس مہینے بنایا تھا پیازا اور ختمیر حری میرچی کا وہ سارا اس میں ڈال لوں گی ڈال کر اسے ہلا کر بھون لوں گی جب تک یہ اچھی طرح سے مسالہ سوک کر جب تک تیل سپریٹ نہیں ہو جاتا جب تک بھوننا ہے ہاں میں نے بازو میں چنے چڑھائی ہوئے تھے یہ چار پانچ سے چھے سٹی آنے تک گلانا ہے میں نے بھیگنے دارات کو بھی چھوڑ دی تھی وہ بھیگے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا زیاد گلائیں گے نا تو بیٹر رہے گا اس لیے سٹی آ رہی تھی یہ کپ چنے کو میں نے بھیگنے کے لیے دار لیا تھا مسالہ بھون رہا تھا تو میں نے آٹے کو پیڑے بنا رہی تھی یہ گہوں اور مرکن کا میدے کا آٹا دو بھی ایکوال لی تھی میں گہوں کا آٹا چکھیا تھا اور میدہ دو بھی ایکوال کونٹیٹین ملے کر تھوڑا سنمک اور تیل دال کر میں نے پانی میں آٹا گون لیا تھا اور یہ سوفٹ ہونے کے بعد میں نے اس طرح سے پیڑے بنا لی تھی بس میرے ہزبین کے لیے بنا لوں گی پان سے چھے بنا کر انہیں ارجن دے دوں گی اس کے بعد بچن کے لیے بناتی ہوں یا ہم سب کھائیں گے دیکھتی ہوں جو ہوا گا تو بنائیں گے نہیں تو آئل پھر سے گرم کرنا پڑے گا کڑائی میں اس لیے تو یہ خیر دیکھیں میرا یہ مسالہ بلکل کلر چینج ہو گیا تھا پک گیا تھا اور میں نے دو ٹماتر کو میڈے دو ٹماتر کو پیوری بنا لی تھی اور اس میں مسالے بتا دیتی ہوں کالے چھولے کے لیے کالے چنے کے لیے ایک ٹیبل سپن میں نے لہسن ڈالی تھی یہ آدھے سے تھوڑا زیادہ ادھرک کو ایٹ کی تھی اور اس میں ہی تھوڑا سا ہلڈی پوڈر ون فور ٹیبل سپن اور ون فور ٹیبل سپن کے خریب گرم مسالہ ہوں میں گرم مسالہ پوڈر لونگ چکلہ علاجی تین ہی تھی تین ہی کپ وڈر ہے ون فور ٹیبل سپن بس یہ سے کافی ہو جائے گا ایک کپ پینے کے لیے تو ٹھیکا تھوڑی مرچی کم تھی تو میں نے لاد مرچ پوڈر بھی تھوڑا سا اٹ کیا تھا تھوڑا سا تیز کے حساب سے تو یہ میرا مسالے میں میں نے ساری پیوری مسالے اور غیرہ سب ڈال دیئے تھے ڈال کر اسے ہلا کر اچھی طرح سے پکانا ہے جب تک یہ بھی پک نہیں جاتا خوشب نہیں آ جاتی جب تک پکانا ہے یہ بھونتا رہے گا تو وہ ہماری سٹی بھی آ گئی تھی تو اسے ہاف کر کر جب تک یہ مسالہ بھونتا ہے نا تو یہ ہاف کر کر چنے کار کر اسے میں ہی ڈال لیں گے تھوڑی دیر کے لیے پک میں چھوڑتے ہی اسے پکتا رہے گا تو جب تک یہ پیڑے بنا لیں گے تو چلیے تو دیکھیں میں نے اکڑی بھی چڑھا لی تھی پیڑے بنا لیے تھے دیکھیں مسالہ بھی میرا تو یہ چنے تھے میں نے چنے میں نمک اور لونگ چکلہ ایلائچیت نے ڈال کر چڑھا دی تھی پانسے چھے سٹی آ گئے تھے تو میں نے اوپر سے لونگ چکلہ جو بھی میں نے ڈال لے تھے وہ کار کر میں نے فیک دیا تھا تو یہ چنے سارے پورے اسی میں ہی ڈال لیے تھے اور اسے ہی ڈال رہی تھی مسالہ بھی میں میں نے نمک مجھے کم لگا تھا تو میں نے تھوڑا سا پنگ سال کو آٹ کیا تھا اسی میں ہی اور اس میں ڈال لوں گی اب تھوڑی سی ہنگ چنے کا ہے نا تو تال کے جو بھی مسالے بناتے ہو تو بناو تو چنے خاص کر چنے میں میں ڈالتی ہوں ہنگ اس لیے تو یہ چھولے کا مسالہ تھا یہ ایک ٹیبل سپون ڈالی تھی ایک کپ چنے کے لیے بس کافی ہو جائے گا ڈال کر اسے اب ہلا کر اس پک میں دینا ہے میڈیا مانج پر تو ڈھککر پکتے رہے گے اب جب تک ہم اپنے پوری بنا لیں گے چلیے تیل بھی تو گرم ہو گیا تھا تو میں نے میڈے مانج پر چھولوں کو چھوڑ دیا تھا اور باری باری میں نے سارے پوری دیکھیا اتنے سارے پوری تھے ماشاءاللہ سے جلدی ہو گیا تھا تو یہ میرا لاشٹ پوری تھی پور پھولی پوری بنی ہویا نا تو یہ کار لیں گے ناستے کے لیے میں بول رہی تھی رہا تھا انہوں نے کہا تھا دے دو تو میں یہ دکھا دیتی ہوں دیکھیں میرا چھنے ماشاءاللہ سے پر فیٹ ہو گئے تھے آپ کو دیکھ دن ہم پوری دیتی ہوں چھ چھ ملتی ہم تھوڑی دیر بعد دن اور یہ ہو گیا تھا دو پہر سب سو رہے تھے میرے ہزبینڈ بھی تھے تو میں نے ان کے لیے ان کے لیے نہیں ہم سب کے لیے دنے لنج بنا رہی تھی لنج بنا رہی تھی ایک کلو چکن کو میں نے دھو کرواش کر کر رکھ لی تھی اور بازو میں میں نے چاول کو بھی بھگنے ڈال دی تھی اب اس کے مسالے کے لیے ایک مٹھی مہینے کھتمیر لی تھی اور دو پیاز دو ٹیمیٹو تین سے چار ہری میرچے اور تھوڑے ایک ٹیبل سپن کالی میرچے کا پیوری بنا لی تھی اسے پیس لیا تھا اور چڑھا دی تھی ککر اس میں آئل ڈال لیا تھا بازو میں میں نے شتل بھی چڑھا دی تھی اس میں بھی آئل ڈال لیا تھا بس اسے خوشخہ بنا رہی تھی اور پھال بنا رہی تھی مرہی کی گریبی بنا رہی تھی تو یہ مسالے میں میں مسالے دی میں بتا دیتی ہوں تو میں نے ایک ٹیبل سپن بھر کر لہسن پیش لیا تھا یہ کلو چکن کے لیے بتا رہی تھی ایک ٹیبل سپن بھر کر لہسن پیش اور ایک ٹیبل سپن سے تھوڑا کم ادرکا پیش ڈال لیا تھا تیل میرا گرم ہو گیا تھا اور یہ میرے سالے سارا مسالہ اسے میں ڈال دیتی ہوں تو ڈال کر اسے اچھی طرح سے بھونتے رہیں گے یہ بھونتا رہے گا بس تک یہ بھی تل سپرٹ نہیں ہو جاتا ہمیں ان بات یہ ہی ہوتی ہے کہ مسالہ اچھی طرح سے بھون لو تو خیر باز میں میں نے خوشکہ بنا رہی تھی خوشکہ کے لیے میں نے آئل ڈال دیا تھا بس میں کھرے مسالے لونگ چکلائی لائچی چینوں کو میں نے ڈال دیا تھا اوپر سے میں نے ایک پیاس کو بھری پتلے سے سلائس کر لی تھی یہ ڈال دوں گی اور یہ ہری مرچی ہری مرچی میرے پاس ختم ہو گئی تھی تو یہ ایک تھی تو میں نے ایک ہی ڈال دی تھی تو اسی میں ہی پودی نہ ڈال دوں گی بس سادہ سا خوشکہ بنا رہی تھی مسالے والا خوشکہ نہیں تھا سادہ خوشکہ بنا کر مرگی کی گرین پھال بنا دوں گی سوکی سی آپ کے حساب سے بنا سکتے ہو اگر آپ کو پانی لیکویڈ والی پسند ہے یا سوکی مسالے والی پسند ہے مجھے تو مسالے والی پسند ہے لیکن میرے ہزبین کو اتنا پسند نہیں آتی دیکھ کر میں کونٹیٹی تھوڑا کمی یا زیاد پانی کی رکھتی ہوں تو خیر مسالے میں نے بھون لیے تھے اور یہ میرے خوشکے کے لیے میرا پیاس بلکل لال نہیں ہونے دینا خوشکہ بنا رہی تھی نا اس لیے اور پانی اپنے حساب سے ڈال لیں گے نمک بھی اپنے تیش کے حساب سے ڈال کر بسے سے ڈھک دیں گے چاول بھیکنے کے لیے چھوڑ کر میں نے ہافہ نوبر ہو گیا تھا اس کے بعد پانی بوئل ہو جائے گا نا تو اس کے بعد ڈال کر چاول دم پر چھوڑ دیں گے دیکھیں میرا کوکر میں مسالہ سپریٹ ہو گیا تھا تیل سپریٹ ہو گیا تھا نا مسالہ بھون گیا تھا تو میں نے تھوڑے سے ایک کڑی پتے کا ڈالی آتی ہے نا تو وہ بھی توڑ کر ڈالی آتی ہے مجھے خوشکہ اچھی لگتی ہے پھال میں کڑی پتے کی اس لیے ڈال دی ہوں اگر آپ کو پسند نہیں ہو تو آپ کوئی بھی نہیں ڈال سکتے اس میں کوئی خاص نہیں بات ہے تو میں نے تھوڑی سی ہلدی کو ڈالی تھی کیونکہ کلر تھوڑا گرین انہینس ہو جائے گا نا اس لیے تو یہ میرا ایک کلو کا چکن تھا تو میں یہ پانی نیتھار کر رکھی تھی بس اسے سارے اسی میں ڈال دوں گی نمک ڈال دوں گی آپ کے تیز کے حساب سے کاغا کم یا پتلا رکھ سکتے ہو تو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر ہلا کر دلی بد مسالے والا ہی خشکے کے ساتھ اچھا لگتا ہے اس لیے بس اسے نمک ڈال کر ہلا کر سیٹی لنگی تین سے چار سیٹی میں میرا بڑڑی ہو جائے گا اور یہ شام کا وقت تھا تو میرا ہزبین لے کر رہے تھے میرا فیر ویٹ نپرس مکس مسالہ تو مجھے وقت نہیں ہو رہا تھا مجھے نماز کا وقت ہو گیا تھا مغرب کی اس لیے میں آ گئی تھی تو انہوں نے پارسل ہی لے کر آ گئے تھا نہیں تو وہیں پر ہی کھا کر آتے ہیں جب بھی ہمیں آتے ہیں تو بچوں کو کھانا دوسرا تھا یقینی زہن کو کچھ اور کھانا تھا وہ بیل پوری کہا تھا اس نے لیکن میرا ہزبین بھول کر اسے بھی نپٹ مسالہ لے کر آ گئے تھے تو وہ ناراض ہوا بیٹھا ہے تو وہ اسے منا رہے تھے تو خیر چلیے آج کے ولاگ میں اتنا ہی ہے پسند آتا ہو تو کمنٹ کیجئے اللہ حافظ